اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا ہمارا یہ لیکچر لیولز آف آرگنیزیشن کے حوالے سے آخری لیکچر ہوگا جس کے اندر ہم پاپولیشن کمیونٹی اور بائیو سفیر یہ تین لاسٹ لیولز ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے اچھا پاپولیشن کو سمجھنے کے لیے آپ کو سپیشیز کا کنسپٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کی بیس پہ ہم پاپولیشن کو سمجھیں گے اور پھر پاپولیشن آگے پھر کمیونٹی لیول کو سمجھنے میں مدد کرے گی تو سپیشیز کو پہلے ڈسکس کرتے ہیں سپیشیز جو ہے وہ ایک جیسے جانداروں کا گروپ ہوتا ہے جن کے اندر دو شرائط ہیں پہلی شرط کہ وہ قدرتی طور پہ جنسی تولید کر سکتے ہیں اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان کے جو آگے آف سپرنگز ہوں گے یعنی ان کی جو نسل ہوگی آگے ان میں بھی یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ قدرتی طور پہ جنسی تولید کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں تو اس کو ہم پھر سپیشیز کہتے ہیں یعنی کہ ایک جیسے جانداروں کا گروپ ہوگا جو کی قدرتی طور پہ جنسی تولید کرتے ہیں اور ایسے بچے پیدا کر سکتے ہیں جو جنسی تولید کرنے کے اہل ہوتے ہیں اچھا اب اس کی مثال جیسے انسان ہے ایک سپیشیز ہے بلی ایک سپیشیز ہے اس طرح پودوں کے اندر مثال لے لیں گندم ہے مکئی ہے تو وہ ہمارے اردگرد پائی جاتی ہیں اچھا اب ہم چلتے ہیں پاپولیشن کی طرف پاپولیشن جو ہے اس میں یہ فرق ہے کہ اگر ہم کسی سپیشیز کو ایک خاص وقت کے دوران اور ایک خاص جگہ پہ اگر ہم اس کو سٹڈی کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک پاپولیشن بن گئی ہے یہ سپیشیز جاہاں اب ایک پاپولیشن کہلائے گی ٹھیک ہے تو مثال کے طور پہ ہم بائیولوجی کے سٹوڈنٹس لیتے ہیں اب بائیولوجی کے سٹوڈنٹس ڈیلی بلفرز اگر ان کے آٹھ پیریڈز ہیں تو وہ تیسرا پیریڈ صبح نو سے ساڑھے نو تک وہ بائیولوجی پڑھتے ہیں اور جس جگہ وہ پڑھتے ہیں وہ سائنس لیب ہے یا بائیولوجی لیب ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بائیولوجی کے سٹوڈنٹس کی پاپولیشن ہے کیونکہ خاص سپیشیز یعنی کہ انسان بائیولوجی کے سٹوڈنٹس وہ اکٹھے ہوتے ہیں بائیولوجی پڑھنے کے لیے سائنس لیب کے اندر اور ایک خاص دورانیے کے اندر تو اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بائیولوجی کے سٹوڈنٹس کی ایک پاپولیشن ہے ٹھیک ہے جی دوسری ہم مثال لے لیتے ہیں کہ پاکستان کا جو سینسس جب کیا گیا ہے مردم شماری تو دو ہزار دس کے مردم شماری کے حوالے سے پاکستان کی عبادی بل فرز اٹھارہ کروڑ تھی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی پاپولیشن ہے کیونکہ ہم نے ایک خاص جگہ کے اوپر پوری دنیا میں نہیں صرف پاکستان کی جو لیمیٹیشنز ہیں اس جگہ کے اوپر ہم نے عبادی کو یعنی انسانی عبادی کو ہم نے گنا اور ایک خاص وقت کے اندر یعنی دو ہزار دس اس سال کے اندر ہم نے کام کیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان کی پاپولیشن جو دو ہزار دس کے سینسس کے مطابق اٹھارہ کروڑ ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی کہ جب ہم کسی سپیشنز کو ایک خاص جگہ پہ اور خاص وقت کے اندر جب ہم اس کو سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے پاپولیشن کہلاتی ہے ٹھیک ہے جی تو اس سے آگے ہم چلتے ہیں کمیونٹی لیول کے اوپر اب کمیونٹی جو ہے وہ ان پاپولیشنز کا ہی ایک مجموعہ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ بہت ساری پاپولیشنز جب بکٹھی ایک جگہ پہ رہتی ہیں اور یہاں پہ آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں یعنی ان کا آپس میں لیندین ہے اور آپس میں ان کا ربط ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کمیونٹی سادہ سی مثال ہے جنگل فوریسٹ یعنی کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پاپولیشنز اکٹھی رہتی ہیں مثلا کیڑم کوڑے ہیں جانور ہیں پودے ہیں اور مایکرو آرگنیزمز ہیں یہ تمام کے تمام اکٹھے یہاں پہ رہتے ہیں تو اس کو ہم نام دیتے ہیں کمیونٹی کا جس جگہ پہ بہت ساری پاپولیشنز اکٹھی ہو کے ایک جگہ پہ رہتی ہیں اس کے علاوہ جو اس کی ایک اور مثال ہو سکتی ہے وہ پونڈ ہے ٹھیک ہے طلاب طلاب کے اندر بھی مایکرو آرگنیزمز ہیں الگ ہے اور مختلف اور پاپولیشنز ہیں تو یہ بھی ایک کمیونٹی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی جگہ پہ درخت گرا ہوا ہے گرا ہوا درخت اس کا تنہ وہاں پہ بھی وہ بھی ایک پاپولیشن بن جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ فنجائی جو ہے وہ اس پہ اٹیک کر رہا ہے فنجائی کی پاپولیشن موجود ہے اس کے علاوہ وہاں پہ دوسرے مایکرو آرگنیزمز ہیں اور کیڑے مکوڑے وہاں اس کے نیچے رہتے ہیں تو گرا ہوا درخت جو ہے وہ بھی ایک پاپولیشن سوری کمیونٹی کہلاتا ہے اچھا اب یہاں پہ ہم جو کمیونٹیز ہوتی ہیں اس کو ہم دو اس کی اقسام ہیں اس میں ہم ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اس میں ایک تو ہے کہ کچھ پاپولیشن جو ہیں وہ بہتی پہچیدہ ہوتی ہیں میں دوبارہ سے وہ گلتی کر گیا کمیونٹیز کچھ کمیونٹیز جو ہیں وہ بہت زیادہ کمپلیکس ہوتی ہیں پہچیدہ ہوتی ہیں اور کچھ جو کمیونٹیز ہیں وہ سادہ ہوتی ہیں اتنی زیادہ کمپلیکس نہیں ہوتی ہیں یعنی کہ ان میں پاپولیشن کی تعداد اور ان کا سائز جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو یہ دو اس کی اقسام ہیں اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے کمپلیکس کمیونٹی کی طرف کمپلیکس کمیونٹی کی جو سب سے آسان مثال ہے وہ جنگل ہے اب اس میں کیا ہے کہ اس میں موجود پاپولیشنز کے نمبرز یعنی تعداد اور ان کا جو سائز ہے یعنی ان کا پھیلاؤ وہ بہت زیادہ ہے اب یہاں پہ اگر کوئی محول میں تبدیلی آتی ہے کوئی بیماری آ جاتی ہے یا کسی اور کیڑے کا یا کسی اور ایسے جاندار کا حملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا کہ اس کے نقصان تو پہنچے گا یعنی کمپلیکس پہچیدہ کمیونٹی کی جو پاپولیشنز ہیں جن سے ملکے وہ بنی ہیں ان کو نقصان پہنچے گا مگر تھوڑا پہنچے گا اس کا بچاؤ ہو جائے گا لیکن جب ہم دوسرے نمبر پہ آتے ہیں سادہ کمیونٹی جس کی مثال ابھی ہم نے اوپر ڈسکس کی گرا ہوا درخت ہو سکتا ہے تو وہاں پہ اگر کوئی موسم یا تبدیلیاں آتی ہیں تو وہاں پہ اس سادہ کمیونٹی کی پاپولیشنز کو نقصان جو ہے وہ بہت زیادہ دھانا پڑے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ سادہ کمیونٹی جو ہوتی ہے اس کے اندر موجود پاپولیشنز کی تعداد اور ان کا جو سائز ہے وہ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے جی؟ اچھا اب ایک چیز آپ نے اور ذہن میں رکھ رہی ہے کہ ایک جو کمیونٹی ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ مختلف پاپولیشنز ہوتی ہیں اب یہاں بھی یہ چیز ہوتی رہتی ہے کہ کسی پاپولیشن کا سائز جائے وہ بڑھ بھی سکتا ہے اور کسی پاپولیشن کا سائز جائے وہ کم ہو سکتا ہے مثلا کوئی ایسی تبدیلی آتی ہے جس کا اثر ایک پاپولیشن پہ زیادہ ہوا دوسری پہ کم ہوا تو اس سے کیا ہوگا ان کی تعداد میں اور ان کے پھیلاؤ کے اندر جائے وہ فرق آ جائے گا اسی طرح سے اب اس کی ایک مثال لے لیں کہ اگر جنگل ہم کی کمیونٹی کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں تو وہاں پہ یہ ہوگا کہ مثلا شیر کی ایک پاپولیشن ہے اور ایک ہرن کا پاپولیشن ہے اب شیر ہیرن کا بہت زیادہ شکار کر رہا ہے وہاں پہ تو کیا ہوگا ہرن کی تعداد کیا ہوگی کمپیریٹیبلی کم ہو جائے گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہیرن کی پاپولیشن جائے اس کا سائز کم ہو جائے گا اور شیئر کی پاپولیشن جو ہے اس کا کمپیٹیب لی جو سائز ہے وہ بڑھ جائے گا تو اس طرح سے ایک کمیونٹی کے اندر پاپولیشن کی تعداد اور ان کے سائز میں جو ہے وہ فرق آتا رہتا ہے صحیح ہو گیا جی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ فرق سمجھ آیا ہوگا پیچیدہ اور سادہ کمیونٹی کے درمیان اور اس کے علاوہ جو ابھی ہم نے اوپر پڑھا پاپولیشن پاپولیشن اور کمیونٹی کے درمیان اکثر ڈیفرنس جو ہے وہ پیپر میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ اس میں کیا فرق ہے تو اس فرق کو بھی مجھے امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی اچھا اب ہم چلتے ہیں اپنے آخری لیول یعنی کے بائیو سفیر لیول کی طرف اب بائیو سفیر جو ہے وہ ایک بہت بڑے لیول کا نام ہے یہ ایک بہت وسیع اور بڑے لیول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی بائیو سفیر بائیو یعنی زندگی جاندار اور سفیر کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت بڑا ایک زمین کا حصہ تو اس کو ہم ایسے بھی کر سکتے ہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ زمین کا وہ حصہ جہاں پہ جانداروں کی کمیونٹیز رہتی ہیں ہم یہاں پہ کیا بات کر رہے ہیں کمیونٹیز کی کہ زمین کا وہ حصہ جہاں پہ مختلف جو کمیونٹیز ہیں وہ رہتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بائیو سفیر لیول ہے یعنی کہ آپ فرض کر لیں کہ ہم اس کورہ ارس پہ زمین کے اوپر ہم لائف جس تمام کی تمام لائف کو جس حصے میں ہم کنسیڈر کر رہے ہیں تو وہ حصہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہاں بائیو سفیر اب بائیو سفیر جو ہوتا ہے جس میں ہم نے بڑا کہ مختلف کمیونٹیز موجود ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کور یہاں پہ آپ نے ترم یاد رکھ رہی ہیں کہ بائیو سفیر جو ہوتا ہے وہ زمین پہ موجود تمام کے تمام ایکو سسٹمز پہ مشتمل ہوتا ہے اب ایکو سسٹمز کیا ہے ایکو سسٹمز زمین پہ موجود وہ جغرافیائی علاقے ہیں جہاں پہ مختلف جاندار رہتے ہیں اور ان کا ہم انٹریکشن بھی کنسیڈر کرتے ہیں بے جان اشیاء کے ساتھ یعنی کہ ایکو سسٹم جو ہے وہ ایسی جگہ ہے زمین کی جہاں پہ جانداروں اور بے جان اشیاء کے درمیان انٹریکشن اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں اور ان دونوں چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے جانداروں کو بھی اور بے جان چیزوں کو بھی یعنی کہ بائیوٹک فیکٹرز اور دوسرے نمبر پہ آگئے اے بائیوٹک فیکٹرز اب مثال کے طور پہ جو جاندار اس میں پودے انسان جانور کرے کوڑے پرندے سب شامل ہیں مایکرو اورگنیزم بھی شامل ہیں اس کے علاوہ جو اے بائیوٹک فیکٹرز ہیں اس میں پانی ہے مٹی ہے ہوا ہے روشنی ہے ٹھیک ہے یہ تمام کے تمام چیزیں جو ہے وہ مجموعی طور پہ اس کو ہم ایکو سسٹم کہتے ہیں اب اس کے مثال ہے جو آپ بڑی کلاسز میں جا کے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے اس میں ٹنڈرہ ایکو سسٹم ہے گراس لینڈ ایکو سسٹم ہے اور ڈیزرڈ ایکو سسٹم ہے ٹھیک ہے فوریسٹ ایک ایکو سسٹم ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام کے تمام ایکو سسٹم مل کے بائیو سفیر لیول کو بناتے ہیں اور بائیو سفیر جو ہے وہ زمین کا وہ حصہ جہاں پہ جانداروں کی مختلف کمیونٹیز موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارا جو لیولز اوف ارگنیزیشنز ہیں وہ ٹاپک ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے اب ہم نیکس لیکچر میں سیلولر ارگنیزیشن کو ڈسکس کریں گے اور دن پھر ہم ایک 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 لیں گے پلانٹس اور اینیملز کے اندر سے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اور یہ چیپٹر نمبر ون جو ہے انشاءاللہ ہمارا نیکس لیکچر کے اندر یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں اور اس چینل کو شیئر کرتے جائیں لوگوں کے ساتھ میرے لیکچرز کو شیئر کرتے جائیں ان سٹوڈنس کے ساتھ جن تک یہ نہیں پہنچ رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ